روڈ پہ جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ گھر پر موبائل لگتے ہیں ایسا نہ ہو کوئی اس نیچر آ کر موبائل چین جائے پال کٹوانے جاتے ہیں وہاں بھی ڈرتے ہیں دودھ لینے جاتے ہیں وہاں بھی ڈرتے ہیں ہر جگہ جاتے ہیں ڈر کا سامنا میں کرنا پڑتا ہے کب ختم ہوگا یہ سلسلہ جب تک یہ حکومت ختم نہیں ہوگی جب تک یہ ختم نہیں ہوگا اتنے بڑے بڑے اصلے لے کے آتے ہیں کیا کوئی ان کو خوف نہیں ہوتا کہ کوئی پولیس والا پکڑ لے گا کوئی بھی آ کر پکڑ لے گا داکوں کو پتا ہے نا چوروں کو پتا ہے پونچینے والوں کو پتا ہے کہ بھئی ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر پکڑے بھی جائیں گے تو دو مہینے کے بعد بیل ہو جائے گی واپس آ جائیں گے لوگ فیل ایڈجسمنٹ کے چارجز نہ دیں جو ایکچول بل او ایکچول بل دیں کہ الیکٹرک جیو فیل ایڈجسمنٹ کے چارجز نہ دینے پر جو ان کی بیلی کاٹنے آئے تو لوگ جو وہ اس پہ ریزس کریں السلام علیکم چلتے پرتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پی ایس پی کے چیئرمن مصطفیٰ کمال صاحب ہر نیوز بولیٹن میں ہم دیکھتے ہیں بڑے گرم جوشی سے بات کرتے ہیں اور کس حوالے سے بات کرتے ہیں سر اب تو موبائل نکالنا بڑا مشکل ہو گیا ہے روڈ پہ جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ گھر پر موبائل لگتے ہیں ایسا نہ ہو کوئی اس نیچر آ کر موبائل چین جائے بال کڑوانے جاتے ہیں وہاں بھی ڈرتے ہیں دودھ لینے جاتے ہیں وہاں بھی ڈرتے ہیں ہر جگہ جاتے ہیں ڈر کا سامنا میں کرنا پڑتا ہے کب ختم ہوگا یہ سلسلہ جب تک یہ حکومت ختم نہیں ہوگی جب تک یہ ختم نہیں ہوگا یہ حکومتیں ہیں نا جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوگا جب تک یہ کام ختم نہیں ہوگے سر یہ ہم دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کون کون آجت ہے چھین کے بڑے مطلب اتنے بڑے بڑے اصلے لے کے آتے ہیں کیا کوئی ان کو خوف نہیں ہوتا کہ کوئی پولیس والا پکڑ لے گا کوئی کوئی بھی آ کر پکڑ لے گا ہم کو بڑے اصلے اب تو ہم دیکھ رہے ہیں نہیں نہیں جب حکومتیں نوڑ بنانے میں حرام کمانے میں لگی ہوں اور ان کی ساری توجہ جو ہے وہ ملک کو لوٹنے میں ہو اور ملک کے چلانے والے جو ہے وہ چلانے والوں کی مجبوری ہو جائے دیکھیں اس وقت بھی پاکستان میں کیا ہے پاکستان میں اس وقت یہ ہے کہ بھئی امران خان صاحب نے ساری حدیں کروس کر دی ہیں تو پاکستان کی ریاستی ادارے جو ہے وہ دیفنیٹی جو ہے وہ ان کو یہ والی حکومت چلانی ہے نہ شہباز شریف کی اس شہباز شریف کی حکومت کے پاس جو ہے وہ نمبری پورے نہیں ہیں دو سیٹوں کی برطری سے ان کی حکومت چل لی ہے اس میں بہت بڑا چنگ جو ہے پیویس پارٹی کا ہے پیویس پارٹی کو پتا ہے کہ وہ اب اس وقت کنگ میکر ہیں ان کے بغیر یہ حکومت چل نہیں سکتی وہ ان کی حکومت ہے سندھ کے اندر تو ان کو پتا ہے کہ ابھی کھلا کھاؤ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دس ہزار دو سو بیالیس عرب روپے تیرہ سالوں میں ان کو ملیں دس ہزار عرب اور کرپشن کی جو ہے وہ انتہا ہے کراچی جو ہے آپ کو پتا ہے ورلڈ رینکنگ میں دنیا کی چار ورس لیونگ سیٹیزمنٹ کا شمار ہے تو جب یہ حال ہوں تو ڈاکوں کو پتا ہے نا چوروں کو پتا ہے فون چیننے والوں کو پتا ہے کہ بھئی ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر پکڑے بھی جائیں گے تو دو مہینے کے بعد بیل ہو جائے گی واپس آ جائیں گے صرف یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اب گھر کے باہر بیٹھنا بھی بڑا مشکل ہوگی ویڈیو بھی آپ بھی دیکھتے ہوں گے سوچل میڈیا پہ آتے ہیں چھینتے ہیں چلے جاتے ہیں کبھی ہاتھ میں بھی آ جاتے ہیں اور کبھی نہیں بھی آتے تو زیادہ طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ محفوظ نہیں ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ اگر وزیر اعلیٰ سندھ ہوتے تو کیا اقدامات اٹھاتے جس تھانے میں ہو رہا ہے اس تھانے کا اگر میں نے ایسے حرام لے کر لگایا ہو گا تو اس کو کچھ نہیں کہا تک لیکن اگر حرام لے کر نہیں لگایا ہو تو بھئی اس پولس کو ذمہدار کریں گا جس کی تھانے میں ہو رہا ہے اب وہی رہے گا، نہیں وہ سسپنڈ ہو گا وہاں کے لوگ سسپنڈ ہوں گے ٹھیک ہو جائے گا معاملہ پھر وہ گھومیں گے چابق دستی سے کام لیں گا اور جو پکڑیں گے پھر اس کو بھئی جو ڈاکو ہے اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے جو وہ کر رہا ہے لوگوں کو مار رہا ہے پھر وہ لوگوں کو مار کر جا کیسے رہ گھر واپس مصطفہ کمال بھائی میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں روشنیوں کا شہر شہر گراچی ہوا گرتا تھا تھا کی بات کر رہا ہوں میں اب تو تاریکی میں ڈوب گیا ہے تو ایسی زردیال میں یہ بھی فیول ایڈجسمنٹ کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور بہت سارے لوگ جو اپنے قرائے نہیں دے سکتے فیول ایڈجسمنٹ کا ان کے اوپر سر پہ مار دیا کوئی دل کے دورے سے مر رہا ہے وہاں پر ہیڈ آفیس میں جاتے ہیں دھکے کھا کھا کے تنگ ہو گئے ہیں لیکن بل ان کو بھرنا ہے لوگ لوگ فیول ایڈجسمنٹ کے چارجز نہ دیں جو ایکچول بل دیں اور اگر کئی الیکٹرک فیول ایڈجسمنٹ کے چارجز نہ دینے پر جو ان کی بجلی کاٹنے آئے تو لوگ جو اس پہ ریزس کریں اور لوگ ان کو بجلی نہ کاٹنے دیں اور عوام جب تک آپ ریزس نہیں کرے گی جب تک ان کو حقوق نہیں ملیں گے صرف آپ نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ بل نہ بھریں خان صاحب نے بھی بل کو پورا جلا دیا تھا پھر اپنے جب حکومت آئی تو اس کے بعد تب بھی لوگوں کو بل بھرنے کا کہا گیا آپ کہہ رہے ہیں جی بل نہ بھریں تو جب گھر بیچیں گے تو تب بھی بھرنا پڑے گا میں آپ کو کہہ رہا ہوں بل جو فیول ایجسمنٹ کے چارجز نہ بھریں جو ایکچول بل ہے وہ بھریں میں بل بھرنے کے لئے منع نہیں کر رہا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں وہی والی بات بتائیں لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں جو فیول ایجسمنٹ کے ایکسٹر چارجز لگ کر آئیں یہ پیسے نہ بھریں جو ایکچول بل آئے وہ بل بھریں جب سارا کراچی یا سارا پاکستان یہ کرے گا تو آپ جب گھر بیشنے جائیں گے یا خریدنے جائیں گے تو آپ کو یہ فیول ایجسمنٹ بل تو نہیں ہے فیول ایجسمنٹ تو آپ کی جیب سے ایکسٹر پیسے نکالے جا رہے ہیں نہیں دینے چاہیے لوگوں کے پاس نہیں ہے پیسے اور دے نہیں سکتے سولہ ہزار روپے کا بل ہے ساٹھ ہزار روپے کا فیول ایجسمنٹ چارجز لگ کر آئے کہاں سے دیں گے پیسے فیول ایجسمنٹ بھی آگے لیکن لوڈ شیڈنگ تو ابھی بھی برقرار ہے حکومت جو ہے وہ کے الیکٹرک کے نام پر مختلف ٹیکسس لگا دیا جب تک یہ حکومت ختم نہیں ہوگی ہمارے مسائل ختم نہیں ہوگی اور لوگوں کو آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی تم ظالم ہو حکومت ظالم نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو تمہارے ووٹوں سے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ووٹ دے کر آئے ہیں تو جب تک یہ لوگ اپنے فیصلے نہیں کریں گے صحیح اور یہ حکمرانوں کا خاتمہ نہیں ہوگا جب تک لوگوں کے مسائل کا اور لوگوں کے مرنے کا خاتمہ نہیں ہوگا صرف آخری سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں سڑکے بھی خراب ہیں ڈینگی کے لئے سپریے تک نہیں ہو رہا سڑکے تو بنانا دور کی باتیں سپریے تک نہیں ہو رہے ڈینگی کے کیسے زیتنے بڑھتے چلے جارے ہیں یہ حکومت جب تک آپ اس کا خاتمہ نہ کر نہیں کروگے نہ ڈینگی کا خاتمہ ہوگا نہ لوگ کے مرنے کا خاتمہ ہوگا جب تک یہ لوگ رہیں گے باپ کے بعد اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا تو بھئی یہ قوم نے پھر اسی طرح سے مرنے ہی ہے کسی نہ کسی نام پر مرتے رہیں گے مصطفیٰ کمال صاحب سے ہمیں بڑی طویل ہماری گفتگو رہی ہے ان کا یہی کہنا ہے جتنے بھی سوالات ہم نے کیے ہیں ان کا آنسر صرف ایک ہی ہے حکومت جب تک ہے تب تک کوئی اس کا جو ہے وہ علاج ممکن نہیں ہے جب تک یہ حکومت ختم نہیں ہوتی تب اس کے بعد جا کر اس کا علاج جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے تو چلتے پھرتے سے مجھے دیجئے اجازت پھر انچہ اللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ